مکرہ لیٹی اب سوچ رہی ہوتی ہے کہ دردانہ کی اس طرح سے آ کر باتوں کے تیر چلاتی ہے یہ بھی نہیں سوچتی کہ میں اس وقت کتنی عذیت سے گزر ہی ہوں لیکن نہیں اسی اگر فکر ہے تو صرف اپنی اور اپنی بیٹی کی اپنی بیٹی کے ذریعے ہی تو وہ یہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتی تھی مکرہ کو بھی دردانہ کی چالیں کہیں نہ کہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے اب وہ یہی سوچتی ہے کہ اب دردانہ کی کوئی چال بھی میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے اس بارے میں بہت ہی سنسیرٹی کے ساتھ سوچنا ہوگا اور وہ یہی سوچتی ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کو اس کے حق سے محروم نہیں رکھنا چاہیے یہ اتنی دولت کس کے کام آئے گی اگر میری اولاد ان سب کے لیے ترسے گی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اس گھر میں اتنی اسائشیں تو نہیں جتنی اسائشوں میں میری بیٹی پلی تھی اب یہی سوچتی ہے کہ صبح ہوتے ہی میں آفان سے بات کروں گی اور بولوں گی کہ لائر سے بات کرے اور جو کچھ بھی فریہ کا حصہ بنتے ہیں اس کے نام پر ٹرانسفر کر دے جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو ناشتہ کرنے کے بعد کہتی ہے کہ بیٹا میری کمرے میں آنا آفان مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے سانہ بھی کبھی نہیں چاہتی تھی کہ اتنا کچھ فریہ کے نام پر ہو جائے یا اس کا حصہ باجی اسے دے دے آفان اب جیسے ہی اپنی ماں کے پاس زیادر کہتے ہیں کہ ہاں ممی بولیے آخر کیا بات ہے تو اب کہتی ہے بیٹا میں سوچ رہی تھی کہ میں نے جو اپنی بیٹی کو اس کے حق سے محروم رکھائے میں اس کا حق اسے دوں گی بات سننے کے بعد کہتے ہیں کہ ممی یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ یہ بات آپ نے خود ہی کر دی میں بھی یہی چاہتا ہوں آپ جانتی ہیں اچھے طریقے سے آپ فکر مت کریں آپ جیسا چاہیں گی ویسا ہی ہوگا جبکہ دردانہ مجھے کے پاس یہ باتیں سن رہی ہوتی ہے وہ تو یہاں پر جسوسی ہی کرنے کے لیے آئی تھی کہ میں بھی دیکھوں آخر باجی افان کے ساتھ کیا بات کرنا چاہتی ہے جب یہ بات سنتی ہے تو وہ خود بھی بہت حیران ہو جاتی ہے کہتی ہے کہ آخر فاقرہ باجی نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ اتنا کچھ اپنی بیٹھی کے نام پر کر دیں گی میں ایسا کبھی ہونے نہیں دوں گی اب جیسے ہی وہ یہ باتیں سنتی ہے تو افان باہر آنے لگتا ہے ایٹ پر ہو جاتی ہے اب جیسے ہی افان چلا جاتے ہے تو آتے ہو کہتی ہے کہ باجی آپ کو چاہے لادوں یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ نہیں دردانہ ہو گیا ہے تمہیں ابھی تو میں نے ناشتہ کیا ہے اور تم چاہے کا پوچھنے کے لیے آگے جبکہ فاقرہ اس برات کو سمجھ جاتی ہے کہ جان بوجھ کر یہاں پر آئی ہے فاقرہ کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ پہلے سے یہاں پر کری ہماری باتیں سن رہی تھے جانب جہاں سے جاتی ہے تو سیدہ آئمہ کے روم میں چلی جاتی ہے آئمہ سے جا کر کہتی ہے کہ میں تمہیں پہلے ہی کہتی تھی کہ مجھے باجی کے ارادے کچھ اچھے نہیں لگ رہے جانتی ہو کہ باجی نے کیا فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے آفان کو اپنے روم میں کیوں بلائے تھا آئمہ کہتی ہے کہ ہاں بتائیں آخر کیا بات ہے فاقرہ کہتی ہے کہ اپنی چہیتی کے نام پر اس کا حصہ کرنا چاہتی ہے یہ بات سن کے کہتی ہے کیا مطلب ہے اس بات فاقرہ کہتی ہے کہ ہاں ابھی میں اپنی ان گنے گار کانوں سے سن کر آ رہی ہوں باجی نے آفان کو کہا کہ تم کل لائر سے بات کرو اور جو کچھ بھی فریہ کا حصہ بنتا ہے اس کے نام پر ٹرانسفر کر دی پراپٹی فریہ کے لئے بھی بنتی ہوگی یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ خانہ کو ہمیں دینے کے وقت تو موت پڑتی ہے لیکن دیکھا اپنی بیٹی کے نام پر کر دیا پہلے تو ایسے کہہ رہی تھا پسند کی اس نے شادی کی ہے تو کچھ بھی اس کے نام پر نہیں کریں گی لیکن اب دیکھا نا ان کا دل بھی موم ہو ہی گیا یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ ہاں میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے تمہیں اب کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا یہ بات سننے کے بعد آئیمہ کہتی ہے کہ آپ ہی مجھے بتا دیں کہ میں کیا کروں مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا مجھے تو لگ رہا تھا کہ خانہ کبھی بولیں گی ہی نہیں یہاں پر دیکھیں کہ خانہ نے تو سب بھی چالیں الٹی کر دی لیکن یہاں پر فاخرہ کے دل میں ایک اور بات چلڑ ہوتی ہے کہ میرا بیٹا تو اس دنیا سے چلا گیا ہے کہ آفان آفیس میں جاتا ہے تو اسے ساری حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ شریار بھائی نے کس طرح سے آئیمہ بابی کے نام پر اتنا کچھ شیئر کر دیا ہے تو اب آ کر اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیتا ہے اخری سوچتی ہے کہ ایمل بھی تو آئیمہ کی طرح شریار کی بیوی تھی جس سے اتنی محبت کرتا تھا تو کیوں نہ میں شریار کے حصے میں سے کچھ آئیمہ کے طرح ایمل کے نام پر بھی کر دوں اب جیسے ہی وکیل آتا ہے تو وہ ایمل کے لیے بھی پیپرز ریڈی کروا لیتی ہے جبکہ آفان کو دے کر بہت ہی حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ آفان سوچتے ہیں کہ ممی نے کبھی ایسا سوچا تھا مجھے تو کبھی پتا بھی نہیں تھا اب وہ دونوں کے پیپرز تو ریڈی کروا لیتی ہے اب چلی جاتی ہے فاقرہ اپنی بیٹی کے گھر افریہ اپنی ماں کو دے کر اپنے گھر میں بہت ہی حیران ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ ممی آپ نے آنے سے پہلے تو بتایا ہوتا کہتی ہے کہ نہیں بیٹا مجھے بس ضروری کام تھا اس لیے میں یہاں پر آگئی جبکہ ساجدہ اور فاہد بھی پاس ہی بیٹھے ہوتے ہیں اب جیسے ہی افاخرہ کہتی ہے کہ یہ لو بیٹا یہ تمہاری امانت یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ ممی یہ سب کچھ کیا ہے ایمانت کہتی ہے کہ تمہاری امانت ہے میں نے سوچا کہ یہ واپس کر دوں اب فاہدوں سے دوسری فائل بھی پکراتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ گھر اور یہ گاری کی تمہاری لیے اینی نے گفت میں کیے ہیں یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ ریلی اب جیسے ہی وہ دیکھتے کہ میری ماں نے میری پراپٹی ساری میرے نام پر کر دی ہے تو فریہ کو تو خوشی ہوتی ہے لیکن ساجدہ تو جو چاہتی تھی آج اسے مل چکا ہے ساجدہ یہی تو چاہتی تھی کہ اگر امیر گرانے میں اپنے بیٹے کی شادی کر رہی ہوں تو مجھے کچھ تو کچھ حاصل ہو اب وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ فاخرہ بہن بیٹھیں آپ کے لیے چائے کا بندوبست کرتی ہوں لیکن فاخرہ کہتی ہے کہ بلکل بھی نہیں اور فاخرہ دیکھتی ہے کہ اس کا رویہ کس طرح سے بدل چکا ہے جبکہ ساجدہ کے راتوں سے تو وہ پہلے سے ہی واقع تھی اب یہ کہہ کر وہ چلی جاتی ہے ساجدہ تو بہت ہی خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھا فریہ تمہاری نام آنے تمہارے تمہیں سب کچھ ماف کر دیا اور تمہارے نام پر پراپٹی بھی کر دیا کہتی ہے کہ ہاں تمہیں تو آپ کو پہلے ہی کہتی تھی کہ ممی ایک نہ ایک دن اپنا گسہ چھوڑ دیں گی حصہ مجھے ٹرانسفر کر دیں گی لیکن آپ لوگوں کو بہت ہی جلدی تھی یہ بات سننے کے بعد ساجدہ کہتی ہے کہ بیٹا مجھے کوئی جلدی نہیں تھی کیونکہ یہ گھر تمہارے ایک لہنے کے قابل نہیں تھا اس لئے بس میں نے یہ سب کچھ تمہیں بول دیا اگر تمہیں اتنا ہی بورا لگا ہے تو اس کے لئے میں تم سے ایکسکیوز چاہتی ہوں یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ نہیں مجھے اس کی بلکل بھی ضرورت نہیں یہاں پر فریہ اب بس یہی چاہے گی کہ بس وہ اپنے گھر میں اپنی شہر کے ساتھ رہے کہ اس کی ماں تو اس کے ساتھ جائے ہی نہ یہ بات سننے کے بعد بعد فریہ کہتے کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں فریہ میری کوئی فیملی اتنی بری تو نہیں ہے میری ماں ہی تو ہے وہ بھی میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو وہ میرے ساتھ ہی رہے گی میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ میں تمہارے ساتھ الگ گھر میں رہوں اور میری ماں یہاں پر بات سنن کر فریہ تو بہت ہی غصہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جاؤ تم چلے جاؤ لیکن میں نہیں جاؤں گی یہ اب لڑ جگر کر اپنے گھر آ جاتی ہے اب جیسے ہی گھر آتی ہے تو فاقرہ اس کے آنے کی وجہ پوچھتی ہے تو اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ جو گھر آپ نے میرے نام پر کیا تھا آپ جانتی ہیں کہ وہاں پر فاہد چاہتا ہے کہ اس کی ممی بھی ہمارے ساتھ رہی یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے تو بیٹا کیا ہو کی ماں ہے تو اسے اپنے ساتھ ہی رکھے گا اس میں کوئی بھی انہونی بات تو نہیں ہے یہ بات سننے کے بعد کہتی کہ لیکن ممی میں نہیں چاہتی کہ ساجدہ آنٹی ہمارے ساتھ رہی کیوں نہیں آرہی جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں یہ بات سنن کر کہتی ہے کہ نہ ہی میں اس بات کو سمجھنا چاہتی ہوں جانتی ان کا رویہ کیسا ہے میرے ساتھ ان کا رویہ بلکل بھی اچھا نہیں ہر وقت میں ان کی باتیں اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی جب اس گھر میں ہم شفٹ ہو جائیں گی تو آپ جانتی ہے کہ وہ نوکری چھوڑنے کا بھی سوچ رہی ہیں تو ہر وقت گھر میں اسے ان کو برداشت کر سکتی ہوں یہ بات سننے کے بعد فاقرہ آپ اپنے پاس بٹھا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو بیٹا تم جانتی ہو میں نے اپنے دو بیٹے کھوئے ہیں بات کو کھو دینے کا دکھ کیا ہوتا ہے یہ ایک ماہ سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا اس لیے تم ایک ماہ کو اس کے بیٹے سے جدہ کیسے کر سکتی ہو کیا تم چاہتی ہو کہ تمہاری ماہ بھی اپنے تیسری بیٹے کا دکھ دیکھ تو اپنے بیٹے کا دکھ نہیں دیکھوں گی بلکہ مر جاؤں گی میں برداش ہی نہیں کر پاؤں گی یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے ممی اللہ آپ کو کبھی بھی کچھ نہ کر افان بھائی آپ کو چھوڑ کر کہیں بھی جائیں گے یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ بیٹا جس طرح تم اتنی امان سے کہتی ہو تو اس کا تو بس ایک ہی بیٹا ہے اس کی کوئی اولاد بھی نہیں دو بھی امیدیں ہیں اس کو ساری امیدیں صرف اور صرف حد سے ہے یہ بات سننے کے بعد اب کہتی ہے کہ ممی آپ نہیں جانتی میں جانتی ہوں ان کو بہت اچھے تحقیقے سے یہ بات سننے کے بعد فاہرہ کہتی ہے کہ تم فکر مت کرو میں خود ساجدہ سے بات کروں گی اور میں اس سے بات کروں گی کہ وہ تمہارے ساتھ اس طرح کا مس بھیو نہ کرے اگر تم چاہو تو تم اپنے اخلاق سے اس کا دل جیت سکتی ہو میں اینی کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی اور نہ ہی میں اسے اس گھر میں رکھنا چاہتی تھی دیکھو اینی نے اور ایمل نے اپنی اخلاق سے تو میرا دل جیت لیا ہے تو وہ ساجدہ ہے اپنے بیٹے کی خوشی کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا سننے کے بعد کہتی ہے کہ اپنے بیٹے کی خوشی نہیں بلکہ اپنے بیٹے کی بیوی کی دولت کے علاوہ اسے کچھ نظر نہیں آتا یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ نہیں بیٹے نہیں کہتے تم نہیں جانتے ہو کہ جب ہم نے جہز دینے سے منع کر دیا تھا تو بھی اس نے اپنے بیٹے کی خوشی کو ہی سامنے رکھا تھا اور تمہیں اس گھر سے لے کر گئی تھی کسی نہ کسی طرح کہ ساتھ اینی کو فاخرہ بیگا منا ہی لیتی ہے اور فاہد کو کال کرتی ہے کہ آ کر بیٹا اسے لے جاؤ وہ اس مہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے یہ بات سننے کے بعد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ممی میں آ جاتا ہوں اب فاہد جیسے ہی آتا ہے تو اب اس کی ماں بھی اس کے ساتھ اسے لینے کے لیے آ جاتی ہے اب جیسے ہی فاخرہ کہتی ہے کہ ساجدہ بہن میں جانتی ہو کہ میرا پاسٹ میں رویہ اور کبھی بھی میری ملاقات آپ سے اچھی نہیں رہی لیکن میں نہیں چاہتے کہ میرے کیوں کی صدا میری بیٹی کو ملے یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں یہ بیٹی ہے میری میری تو کوئی بھی بیٹی نہیں آپ جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے تو میں تو بس اسے اپنی بیٹی سمجھتی ہوں یعنی تو آ کر میرے گرمی میں بیٹی کی قصر پوری کر دی ہے آپ جانتی ہیں کہ جس دن سے فریہ نراز ہو کر آپ کے ہاں آئی ہے اس دن سے میرے گرمی کوئی بھی رونت نہیں یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں لیکن بھی میرا رویہ کچھ لہجہ ہی ایسا ہے آپ جانتے ہیں فات کے ساتھ بھی میں کبھی کبھی ایسے ہی روٹ بات کر لیتی ہوں اور ماں تو بیٹیوں کو کچھ بھی کہہ لیتی ہیں تو غصہ نہیں کرتی اور فریہ تم نراز ہو کر یہاں پر چلی آئی یہ بات سننے کے بعد فہرہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں فریہ آج کے بعد آپ کی کسی بات کبھی غصہ نہیں کرے گی فریہ کی بری ہیں اور آپ اسے کچھ بھی کہہ سکتی ہیں یہ بات سننے کے بعد فریہ کہتی ہے کہ جی ہاں ممی آپ مجھے کچھ بھی کہہ سکتی ہیں جس طرح آپ فاہد کی ماں ہیں اسی طرح آپ میری بھی ماں ہیں آج کے بعد میں آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ چلو پھر بیٹا گھر چلتی ہے کافی ٹائم ہو چکا ہے میں نے تمہاری پسند کا خانہ بھی بنایا تھا اور میں نے سوچا کہ بہو کو لے کر آؤں گی تو اس کی پسند کا خانہ بناتے جاؤں ماخرہ لیٹی اب سوچ رہی ہوتی ہے کہ دردانہ کی اس طرح سے آ کر باتوں کے تیر چلاتی ہے یہ بھی نہیں سوچتی کہ میں اس وقت کتنی عذیت سے گزر ہی ہوں لیکن نہیں اسی اگر فکر ہے تو صرف اپنی اور اپنی بیٹی کی اپنی بیٹی کے ذریعے ہی تو وہ یہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتی تھی ماخرہ کو بھی دردانہ کی چالیں کہیں نہ کہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے اب وہ یہی سوچتی ہے کہ اب دردانہ کی کوئی چال بھی میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے اس بارے میں بہت ہی سنسیرٹی کے ساتھ سوچنا ہوگا اور وہ یہی سوچتی ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کو اس کے حق سے محروم نہیں رکھنا چاہیے یہ اتنی دولت کس کے کام آئے گی اگر میری اولاد ان سب کے لیے ترسے گی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اس گھر میں اتنی اسائشیں تو نہیں جتنی اسائشوں میں میری بیٹی پلی تھی اب یہی سوچتی ہے کہ صبح ہوتی میں آفان سے بات کروں گی اور بولوں گی کہ لائر سے بات کرے اور جو کچھ بھی فریہ کا حصہ بنتے ہیں اس کے نام پر ٹرانسفر کر دے جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو ناشتہ کرنے کے بعد کہتی ہے کہ بیٹا میری کمرے میں آنا آفان مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے